کچھے کے درمیان رہنے والے ایک پھول کی کہانی اس کی اپنی زبانی نام ہے اس کا اسپین گل امہ تو نے بولا تھا اس رمضان میرا سکول میں داخلہ کرائے گا اور مجھے کتابوں والی بستہ بھی دلائے گا یاد ہے تجھے یا پھر بول گیا اسپین گلو تو جا کرنا ہو میں ابتاری بناتا ہوں پہلے بتاؤ کل مجھے سکول لے کر جائے گا یا نہیں تم پریشان نہیں ہو انشاءاللہ اگلے رمضان تمہارا داخلہ بیجے گا امہ تو مجھے ہر سال یہی بات بولتا ہے ساپ ساپ کیوں نہیں بولتا تم مجھے پڑھانا نہیں چاہتا میں جاتا ہوں میں تیرے ساتھ دروزہ نہیں کلتا ہوں اللہ سے بولے گا میرے بابا کو بیجو او مجھے اسکول میں ضرور بیجے گا اسپین گلو او اسپین گلو ہمارا بات سنو واپس آو اسپین گلو تمہارا ماں بہت مجبور ہے تو کمائے گا نہیں تو کائے گا کیسے اسپین گلو او اسپین گلو ہمارا بات سنو اسپین گلو پھر سے رمضان آئے ہے اممہ اللہ سے ہی پوچھنا تو دکھتے ہیں جو رمضان میں انسان باد میں وہ دکھتے نہیں کیوں کچھرا بیچ کے روٹی کبانا کیا میرا یہ ہی جینا ہے سنو پیارے پیارے لوگوں مجھ کو تم سے یہ کہنا ہے دکھ تو ہے میرا باب نہیں ہے سکھ کے لیے تو پڑھنا ہے میرے بھی سینے میں دل ہے دھڑکتا دھڑکن یہ پریشان ہے کیوں مالک نم سے ہی پھول پھنی ہے مالک نگر کھو جاتے ہیں کیوں مالک نگر کھو جاتے ہیں کیوں مالک نگر کھو جاتے ہیں کیوں تو نے کہا تھا پیار سے اممہ اگلے سال جو آئے گا رمضان لا کے میں دوں گی تجھ کو بستا داخل ہوگا تو بھی مدرسا میرے سوالوں کا ایک جواب ہی کیوں ہر سال دہرائے دیکھ کے مجھ کو اپنے آنسوں کیوں ہر روز چھپائے مجھ کو بھی تو رولائے کاب کتابیں پینسل بستا میرے اسکول کا رستا ہے علم جہر منزل کا رستا کہتا یہ دل کا فرشتہ ہے دکھ تو ہے میرا باب نہیں ہے سکھ کے لیے تو پڑھنا ہے میرے بسینے میں دل ہے دھڑکتا دھڑکنی پریشان ہے کیوں مالک دم سے ہی پھول پھنے ہیں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں میرے شہر کے پیارے لوگوں کچھرے والا نام تو دیکھو کیا تم اپنے دیور چھپو ایسے ناموں سے ہی پکارو جو تمہاری گھروں کا کچھرا اپنے ہاتھوں اٹھائے صبح ہو صبح ہو پیغاں میں سپائیں سب کے گھروں میں لائے کچھرے والا کہلائے پھول کمل کا کی چڑھ میں بھی پاکی زاہی کھلتا ہے سوچ بدل کے آج کو بدلو کل جو اپنا بدلنا ہے دکھ تو ہے میرا باب نہیں ہے سکھ کے لیے تو پڑھنا ہے میرے بھی سینے میں دل ہے دھڑکتا دھڑکن یہ پریشان ہے کیوں مالک دم سے ہی پھول پھنے ہیں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں اسکول میں پڑھنے والے بچوں توچ نہیں ایک سوچ کے دیکھو فرق بہت پڑھتا ہے اے بچوں ایک اور ایک ملا کے دیکھو ذہن تمہارا ذہن ہمارا مل کر کام ملاؤں ہم جیسے بچوں کو بھی تو اپنے ساتھ پڑھاؤں سارے جہاں کو بتاؤں قطرہ قطرہ دریاں ہیں اور ایک اور ایک بھی گیارا ہے روشن کی چھوٹی سی کرنہیں روشن کرتی دنیا ہے دکھ تو ہے میرا باب نہیں ہے سکھ کے لیے تو پڑھنا ہے میرے بھی سینے میں دل ہے دھڑکتا دھڑکنی پریشان ہے کیوں مالک دم سے ہی پھول پھنے ہیں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں کیا ہے میرا اور کیا تیرا اس کا ہی ہے جو دنیا بنائے روزہ نماز تو ہم کو لوگوں جینے کا ڈھنگ سکھائے سیکھ کے جو بھی بھولتا جائے آخر وہ پچھتائے وقت یہ ہاتھ نہ آئے وقت کا بنچھی رکتا نہیں ہے اس کو آگے بڑھنا ہے آبِ حیات ہے میرے آسو ہس کے ان کو پینا ہے دکھ تو ہے میرا باب نہیں ہے سکھ کے لیے تو پڑھنا ہے میرے بھی سینے میں دل ہے دھڑکتا دھڑکن یہ پریشان ہے کیوں مالک دم سے ہی پھول پھنے ہیں مالی مگر کھو جاتے ہیں کیوں 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 ملکے سارے فرق مٹا دو اپنے گھر موہلے کا کچرہ خود ہی ٹھکانے لگاؤ جس کو کہتے ہو کچرے والا ملکے اسے پڑھاؤ ملکے ترکے بڑھاؤ سوچ جو بدلی گل مسکر آیا گل کے گلستان ساتھ ہے جو پھر سے رمضان آئے ہیں اممہ اللہ ہے وہ ہم سب کا ہے جو وہ ہر ایک شئے پر قادر ہے انساں کبھی مایوس نہ ہو انساں کبھی مایوس نہ ہو انساں کبھی مایوس نہ ہو بیٹا ادھر آئیے گا جی بیگم صاحب کیا نام ہے آپ کا بیٹا اسپینگل اچھا اور اس کا مطلب کیا ہے میرے بابا نے میرا نام اسپینگل رکھا ہے وہ بولتا تھا اس کا مطلب ہے سپید پول ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے بیٹا اسپینگل میں نے ایک کچھرہ صاف کپڑے کے تھیلے میں بان دیا ہے آپ کے انکل آ رہے ہیں وہ آپ کو اپنی گاڑی میں لے کر جائیں گے آپ انہیں رستہ بتا دیجئے گا کہ آپ یہ کچھرہ کہاں پھیک کر آتے ہیں اور ہاں آج سے ہم اپنے گھر کا کچھرہ خود ضائع کر کر آئیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے آپ بھی اپنے کچھرے کا تھیلہ وہیں پھیک دینا پھر واپس آو گے نا تو ہم آپ کے گھر چلیں گے اچھے سے سکون میں آپ کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اور آپ کے امی ابو سے بات کرنے کے لیے آپ سچ پولتو بیگم صاحب موسیقی 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 موسیقی